شائننگ انڈیا جیسی امیج نہیں ہے پاکستانی ودیش منطری کا بڑا حاصل اسپت بیان بھارت کی چھوی خراب ہو گئی ہے یہ کہہ کون رہا ہے پاکستان جس کی آج پوری دنیا میں امیج ہے ٹیررستان کی ایک آتنگ کی ملکی وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی امیج خراب ہو گئی تو دیکھئے کئی اہم سوال ہیں ایک کے بعد ایک جھوٹ کا پھولندہ پاکستان کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ فرضی ڈوزیر آخر اس وقت لے کر کیوں آیا پاکستان یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل پہلا ریزن تو بہت زیادہ نمائع ہو رہا ہے کہ افغانستان میں پول کھلنے سے گھبرا گیا ہے پاکستان اور اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو جس طرح سے افغانستان کے حالات کا ذمہ دار مانا جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے دورن لائن اور ٹی ٹی پی کے اعلان سے دہشت میں ہے پاکستان کیونکہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک تالیبان پاکستان بھی سر اٹھانے لگا ہے تالیبان کے اندر بھی پاکستان کے خلاف زبردست غصہ ہے جی ہاں تالیبان کا ایک دھڑا ایسا ہے جو پاکستان سے ناراض ہے آئی ایسای چیف کی افغانستان میں حرکتوں سے بھی تالیبان ناراض ہوا ہے دخل اندازی کی انتہا ہو گئی تھی اور اس سے تالیبان کا ایک طبقہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کی کرنسی ویوات سے بھی افغانستان اپمانت محسوس کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اپنی کرنسی کو افغانستان میں چلوانے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان میں پاکستان کی حرکتوں سے ایران بھی بہت ناراض نظر آ رہا ہے اور افغانستان کی بدحالی اور آتنگ کے لیے پاکستان کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کو ذمہ دار مان رہی ہے افغانستان کے حالات کے لیے امریکہ کے بعد اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان میں زبردست ناراضگی نظر آ رہی ہے اور یہ ناراضگی کتنی بڑی ہے کتنی گہری ہے یہ آپ کو ناصر احمد شیرزائی صاحب بتائیں گے جو کہ نرواست نیتا ہیں افغانستان کے ہمارے ساتھ خود موجود ہیں شیرزائی صاحب پاکستان دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے کس سے یہ ذرا بتائیے افغانستان میں کیا پاکستان نے کیا تالیبان کی سرکار کو اسطحبت کرنے کے لیے کتنی مدد کی یہ ذرا آپ بتائیے نمشکار دنیوات میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ آپ کے شو میں ایک پاکستانی ہے اس لیے کہ میں پاکستان کے نام سے پاکستانی سے نفرت کرتا ہوں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو پھر بھی آپ نے انوائٹ کیا دنیوات سر میں نے پہلے پہلے شروع جو تالیبان برکتے کیا افغانستان میں میں نے بتا دیا کہ پاکستان تالیبان کو استعمال کر رہا ہے اور ابھی جو کابل میں آیا ہے قبضہ کیا دو دن پہلے کا وائس مسیج ہے میرے پاس جو افغانستان سے آیا میرے پاس تالیبان چاہتا تھا کہ مل کر ایک اچھا سرکار بنائے اسی آئیس آئی چیف جب آیا افغانستان سب کچھ یہ گربر کیا پاکستان ابھی بہت کوشش کر رہے کہ تالیبان کو آفغانستان کے بعد کشمیر میں استعمال کریں پہلے ان دونوں کی بیچ تائی ہوا تھا کہ ہم پنشیر میں تمہارا مدد کریں گے پنشیر کے بعد آپ ممارنے لئے کشمیر میں مدد کریں اسی وجہ سے اسی پاکستان اسی آرکتے کی وجہ سے دیکھ لیں جب نائنٹی سیکس طالیبان کا سرکار تھا کسی قیمت نہیں تھا کہ پاکستان کی خلاف یا تالیبان کی خلاف کوئی سرکوں میں نکل جائے پروٹس کرے وہ نارے لگائے ابھی لوگوں میں اتنا نفرت ہے پاکستان کے نام سے کہ لوگ اپنی جان کا پرواہ نہیں کرتا ہے سرکوں پر نکلتا ہے پاکستان کی خلاف نارے لگاتا ہے جان بھی دیتا ہے خوب پاکستان سے نفرت کر جو اندازہ ہے ان کے من میں وہ دیکھاتا ہے اپنی جان کے ساتھ کل کر وہ نفرت دنیا کے سامنے لائے ابھی پاکستان کا یہی بورا نیات یہ بورا کام روس چاہتا تھا کہ طالیبان کے ساتھ ایک اچھا ریلشن رکھے روس بھی پیچھا گیا روس کے خلاف گیا تالیبان اور پاکستان کے خلاف ایران بھی اسی طرح پاکستان یہ بزنس ہے پاکستان کے پاس میں افسوس کرتا ہے کہ ہمارا پاکستانی جورنالسٹ بھی ہیں پڑے لیکن انسان بھی ہے کیوں اپنی پاکستانیوں سرکار کے عرکتے پر بات نہیں کرتے دیکھو عثمان کا کار جو ایمپی تا پاکستان میں وہ جو کچھ مہینے پہلے سج بولا پارلیمان کے اندر بولا کہ نائنٹی سیونٹی فائف سے جب عزدہ دعوت خان کا سرکار تھا اسی سمین سے پاکستانی افغانستان کے پیدیر توریرس پالا اتنکواتی پالا کیوں دو مہینے یا ایک مہینے بعد اسی بیان سے عثمان کا کار کو آئی ساہی مال دا جو سج بولتا ہے یہ جورنالسٹ بھاکستانی بھی جانتا ہے سمجھتا ہے کہ اگر یہ سج بولے گا دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار